آج کا جو ٹیٹوریل ہے وہ ایک ریکویسٹ ٹیٹوریل ہے ریگارڈنگ پیج میکر سے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ راجیو رنجن جی نے کمنٹ کیا ہے کہ گوڈ مارننگ سر جی نمستے سر جی پلیز یہ بتائیے کہ پیج میکر میں کسی بھی اوبجیک کو پیج کے سنٹر میں کیسے کریں تھینکیو تو سب سے پہلے راجیو رنجن جی کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اور آپ نے کمنٹ کیا اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پیج میکر میں کسی بھی اوبجیکٹ کو ہم لوگ کیسے سنٹر کرتے ہیں تو دیکھئے پیج میکر جو پہلے میں بتانے سے پہلے ایک بہت کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں دیکھئے پیج میکر جو سافٹ ویر ہے یہ بہت پرانا ہو چکا ہے ابھی یہ پیج میکر آج بھی لیکن انڈیا کے اندر آج بھی جو پرنٹنگ پریس جو ہے جو جگہ کارڈ وغیرہ ہم لوگ چھپواتے ہیں سادی وغیرہ کارڈ وغیرہ لیکن اسی کا ہائر ورسن جو ہے ایڈوبی ان ڈیزائن بول کے ہے تو پیج میکر کے ہی طرح اس میں کام ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ پیج میکر کے وجہ اگر ان ڈیزائن کا یوز کیجئے گا تو جیادہ بہتر ہے پھر بھی اگر پیج میکر کے اندر اگر آپ آبجیکٹ کو سنٹر پیج کے سنٹر میں کرنا ہے جیسے آدھر جو سافٹ ویر ہے جیسے آپ کا کورل رو ہے اس میں آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی آبجیکٹ کو پیج کے سنٹر میں کر سکتے ہیں آپ فوڈو شاپ میں بھی کر سکتے ہیں ایڈوبی ان ڈیزائن کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جو آپشن ہے پی پریس کر دینے سے پیج کوئی بھی آبجیکٹ پیج کے سنٹر میں آ جاتا ہے لیکن پیج میکر میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے لیکن میں مینوالی ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا جس کے دورہ آپ کر پائیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو یہاں دیکھئے جیسے کہ یہ میرا پیج میکر 7.0 کھلا ہوا ہے اور یہ ہے میرا پیج دیکھ سکتے ہیں یہ پیج ہے اب رہا سوال اس کو ہمیں سنٹر کوئی بھی آبجیکٹ تو کون سا پیج ہے یہ بھی دیکھنا بہت جروری ہے تو یہاں پہ فیلال میں اس پیج کو تھوڑا سا ایک نیا پیج لے لیتا ہوں فائل میں جاتا ہوں نیو میں کلک کیا ڈاکومنٹ سیٹ اپ کا اس طرح کا ڈیالوگ باکس آیا اب پیج لیا ہے میں نے دیکھئے لیٹر پیج لیا ہے ڈائیمنس ان ٹال اوڈینٹیشن کا پیج ہے اور اوکے پہ کلک کر دیا تو نارملی یہاں پہ ایک پیج آ چکا ہے اب رہا سوال میں کسی بھی آبجیکٹ کو سنٹر کرنا ہے تو جنرلی کیا ہے کہ جیسے مان لیتے ہیں کوئی ڈیزائن ہے جیسے آپ کو ایک پوائنٹ بنا کے رکھ لینا ہوگا جیسے آپ کو دیکھت ناو فیچر میں وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے مان لیتے ہیں ایک سرکل ہے اس سرکل میں ایک آبجیکٹ ہے جیسے اس کو میں ڈراؤ کرتا ہوں سرکل ایک سائز کا ہی لے لیتے ہیں جیسے پانچ یہاں سائز دیکھئے جیسے فائیو انچ کا ہے یہ چوڑائی دو پوائنٹ تھری ٹو ایٹ ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں سپوز تھری کر دیا چوڑائی اور ہائٹ بھی کر دیتا ہوں جیسے میں سمجھا پاؤں گا اچھی طرح سے آپ کو یہ دیکھئے تھری بائی تھری کا ایک سرکل میں نے یہاں پہ لے لیا اب تھوڑا سا میں اس کو کر دیتا ہوں جیسے یہاں سمان لیتے ہیں اس کو کر دیا اب نارملی کیا ہوتا ہے اس کو سینٹر کریں گے کیا کیسے کریں گے ایک آبجیکٹ لے کے سینٹر کرنا اندازہ کے ساتھ اگر ہم لوگ کرتے ہیں اندازے اس کو کرتے ہیں تو یہ سینٹر نہیں ہو پائے گا تو اس کے لیے اس صورت میں کیا کریں گے ہم لوگ کچھ اور بھی آبجیکٹ اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک ریکٹینگل ٹول ہے تو اس سے ہم لوگ ایک ریکٹینگل سے بنا لیے اور ایک پولیگن سیپ بھی ہم لوگ جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے تین سے بنا لیا لیکن میرا ٹارگیٹ کیا ہے یہ سرکل کو ہی سینٹر کرنا یہ سب جس اس کے سپورٹنگ کے لیے میں نے یہ دو آبجیکٹ یہاں پہ بنا رکھیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیجئے گا جیسے اس کو سلیکٹ کیا اب یہاں سے میں تینوں کا ایسے سلیکٹ کر لیا دیکھیں تین آبجیکٹ میں یہاں پہ سلیکٹ کر لیا لیکن میرا ٹارگیٹ ہے اس سرکل کو ہی سینٹر کرنا ہے یہ سب صرف میں نے کچھ آپشن ہے جو کام آئے گا اس کے لیے میں یہ دو آبجیکٹ یہاں پہ ایک سٹا بنا کر رکھا اب یہاں سے آپ کیا کیجئے ایلیمنٹ میں جائیے ہاں پہ آپ ایلائن آبجیکٹ میں جاتے ہیں تو ایلائن آبجیکٹ کا اس طرح کا ایک ڈیالوگ بکس کھلتا ہے دیکھیں یہاں پہ اب اس میں اگر ایسے کرتے ہیں تو یہاں پہ تین آبجیکٹ آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح یہاں پہ دیکھیں آپشن دیا ہوا یہ ایلائن کا دیکھئے ایریا یہ آپ کا ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے جب ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتا ہے ایک والی گیپنگ کے ساتھ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے تو ہم یہ کرنا کیا ایلائن کرنا یہ پیج ہے آپ کا یہ جو دکھائی دیا پورا ایریا پیج ہے تو اس کو کیا کریں گے یہ جو ایلائن والا پورشن ہے یہ سینٹر کے لیے تو سب کو ایلائن میں نے سینٹر میں کر دیا اور ایدھر بھی ایلائن کے لیے یہ والا کریں گے تو اس طرح آپ کو دیکھیں اس طرح ڈسٹیبیوٹ ہو جائے تو یہاں سے میں نے ایدھر سے بھی اس کو سینٹر کر دیا دیکھیں ایدھر سے بھی میں نے سینٹر یہ والا بھی یوز کیا اور ایدھر سے بھی میں نے اس کو سینٹر کر دیا اگر میں اس کو یہ پریس کرتا ہوں تو دیکھیں اس طرح دیکھے گا تو اس کو میں سینٹر کر دیتا ہوں ہو گیا اب اوکے پہ ہم لوگ کلک کر دیتے ہیں اب جیسے اوکے پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں دیکھیں جو تینوں اوبجیکت تھا میرا یہ سرکل تھا میرا ٹارگیٹ یہ سرکل تھا ساتھ میں یہ سب بھی دیکھئے اب یہاں پر ڈاٹ دھیان سے دیکھئے یہ دیکھئے ڈاٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ادھر آپ کو ڈاٹ دکھائی دے رہا دھیان سے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے کیا کیجئے آپ یہاں سے لیفٹ اینڈ سائز سے ایک مارجین ہم لوگ اس طرح ایک گائیڈ لینڈ لے کے ایک دم ٹھیک اس کو دیکھئے یہاں پر اس جگہ پہ سیدھا میں اس کو رکھ دے میں نے ایک دم ٹھیک اس کے برابر میں آپ کو رکھ دینا تو اس کے بات پھر یہاں سے ایک گائیڈ لینڈ لیا اوپر سے ٹھیک یہاں پہ دیکھئیں میں اس کو ٹھیک سینٹر پوائنٹ کر دیا مطلب یہ میرا سینٹر پوائنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں میںerinوں میں جا کے لوگ گائیڈ آپ گائیڈ کو میں نے لوگ کر دیا یہاں سے دیکھیں میں نے گائیٹ کو لوگ کر دیا مدلی یہ میرا سینٹر پوائنٹ ہے دھیان سے دیکھ لجئے اب یہ والا نہیں چاہیے مجھے یہ سب جیسے یہ ہے اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں یہ سب مجھے یہاں سے یہ نہیں چاہیے تو اس کو میں نے یہاں سے ریٹ میں جا کے اس کو کلیر کر دیا یہ نہیں چاہیے مجھے تو اس کو بھی میں یہاں سے 1974 اب یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں بیٹھنا چاہیے لیکن تو تھوڑا سا اس کو left hand arrow سے آپ اس کو ٹھیک اس طرح adjustment کر لیجئے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ دیکھئے ڈاٹ دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا یہ ڈاٹ اور یہ ڈاٹ دیکھئے ڈاٹ دنوں دکھائی دید رہا ہے سپنٹر پوائنٹ میں آ چکا ہے اب کچھ بھی جب بھی آپ لگائیں گا اس میں چھوٹا سرکل بھی لگائی گا تو اسی ڈاٹ کے حساب سے یہ اس لائن کے بارابر سے اور اس لائن برابر سے آپ کو لگانا ہے جیسے مان لے تو کوئی سکوئر باکس مجھے لگانا ہے اب اس کو ہٹا دیتا ہوں جیسے یہ ایک ریکٹینگل ٹول لیا میں نے اب یہاں سے ایک ریکٹینگل سیپ ہے مان لیتے ہیں دیجن کو دیکھئے دیان سے اب دیکھیں ابھی بھی یہ دور دکھائی دی رہا ہے یہ دور دکھائی دی رہا ہے اب اس سیپ میں ہلکا سے اس کو کلک کر کے ایرو کی ہوگا دیکھئے اس کو اس طرح ایڈجسٹ کر لیجئے یہ دیکھیں سیدھا سینٹر پوائنٹ میں آگیا اب یہ پوائنٹ ہے اس کو بھی اب تھوہ سا نیچے اس طرح کر لیجئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب کوئی بھی اوبجیک چاہے وہ ریکٹینگل ہو چاہے وہ سرکل ہو کسی کو بھی اس طرح پیج کے سینٹر میں اس طرح آپ لا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینٹر میں آ چکا ہے اب آپ کیا کیجئے جیسے مان لیجئے ہمیشہ آپ کی آ سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کو پیج کا سینٹر میں ہم کو چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے تو اس کے لئے کیجئے اس پیج کو ہی آپ اس کو سیئیظ کر کے رکھ لیجئے آپ پر سیئیو گائیڈ کو ہی آپ گائیڈ کو جو ہے یہ پیج کو ہی آپ اس طرح سیئیو گائیڈ کو جو کام آئے گا تو میں جو کہنا چاہتا ہوں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں رنجن جی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ سمپل طریقہ تھا جسے آپ کسی بھی اوبجیک کو آپ پیج کے سینٹر میں آپ کر سکتے ہیں پیج میکر کے اندر یہ طریقے کے مادیم سے آپ کر سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ ہے کیونکہ دیکھیں پیج میکر میں ایسا کوئی آپشن نہیں دیا ہوا ہے پی پریس کیجئے گا تو آپ کو کوئی بھی اوبجیک سینٹر میں آ جائے گا ادرز جو سوفٹریر ہے کورول راوز میں پی پریس کیجئے تو ٹھیک پیج کے بیچوں بیچوں آ جاتا ہے لائن میں دیا ہوا رہا تھا ہائر ورسن میں یہ سب آئیویلیبل ہے کیونکہ پیج میکر 7.0 کے بعد اس کا ہائر ورسن تو آیا نہیں ہے لیکن میں یہ سیس کروں گا کہ فیوچر میں اگر آپ یوز کر دیں پیج میکر تو اس سے بہتر ہے کہ پیج میکر تو آپ کو ایزی ہے تھوڑا سا اس کا ایڈوانس ورسن ایڈو بی ان ڈیزائن اگر آپ سیکھ لیتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں تو جادہ اس سے جادہ آپ آسانی کے ساتھ اور بھی اچھی طرح سے کام کر پائیے گا آئیو ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور بھی کچھ جاننا ہے تو پلیس کمنٹ کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد